انسان کو چاہیے کہ وہ سچی گواہی دے اور انصاف سے کام لے انصاف کرے اگرچہ وہ انصاف اور گواہی اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو یا اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو این یکن غنیین او فقیرن فاللہ اولا بیہما مقدمے کا جو فریق ہے چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو یعنی جس کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں یا گواہی دے رہے ہیں چاہے وہ غریب آدمی ہو چاہے مالدار ہو آپ نے اس میں فرق نہیں کرنا اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا مہربان ہے ان سے زیادہ اچھائی اور خیر خواہ ہے ان کا فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا أَن تَعْدِلُوا ایسا نہ ہو کہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے تم انصاف کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دو وَإِن تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا اگر تم گول مول کرو یا تم حد سے بھڑ جاؤ یا کمی بیشی کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو یا ایوہا اللذین آمنوا ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اور ایمان لے کے آؤ اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلِ اور اس پر بھی ایمان لے کے آؤ جو کتاب اللہ نے اس سے پہلے نازل کی تورات اور انجیل ویرہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ جو انکار کرے گا اللہ کا وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرشتوں کا کتابوں کا رسولوں کا اور آخرت کے دن کا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا لَمْ بَعِيدًا تو ایسا شخص بہت دور کی گمراہی میں پڑھ چکا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكْ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ثُمَّ كَفَرُ پھر انہوں نے کفر کیا ثُمَّ آمَنُوا پھر وہ ایمان لے کے آئے ثُمَّ كَفَرُ پھر وہ کافر ہو گئے ثُمَّ ازدادُوا کفرا پھر وہ مزید اپنے کفر میں بڑھ گئے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ماف نہیں کرے گا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا اُتْنَا ہی ان کو سیدھا رستہ دکھائے گا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کر رہے ہیں منافقین کون ہوتے ہیں دو طرح کے منافقین ہم نے پہلے بات کی تھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار کبھی ایمان والے ہو جاتے ہیں کبھی کافر ہو جاتے ہیں کبھی ایمان والے جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آتا ہے مطلب دیئر نوٹ ڈیٹرمنٹ دیئر نوٹ کلیر ان کو جو بھی انہیں اگر دین کو دیئر آپورچونسٹ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے کہتے ہیں کہ ایسے جو بندہ ہے جس کی اپنی کوئی صحیح ہی نہیں ہے جس کا اپنا کوئی عقیدہ ایمان ہی نہیں ہے کبھی ایدھر ہو جاتا ہے کبھی ایدھر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو گمراہی پر رکھتے ہیں بشیر المنافقین منافقوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لئے بہت ہی دردناک عذاب ہے الَّذِينَ يَتَّقِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وہ منافقین جو مسلمانوں کو یا مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں حالانکہ تمام کی تمام عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَن اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَو بِهَا اور بے شک اس نے اتارا تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا اللہ نے یہ حکم نازل کیا تم پر اَن اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَو بِهَا کہ اگر تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھونا یعنی اگر ایک ایسی مجلس کا آپ کو پتا چلا جہاں پہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مزاق اڑایا جاتا دے میکنگ فن آف اللہ یا پھر وہاں پہ دین اور ایمان کے بجائے کفر کی باتیں چل رہی ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایسی مجلس میں تمہارے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِي ہاں یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں مشغول ہو جائیں پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو کسی کام کی وجہ سے کسی کام کے لیے اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم پھر انہی میں شمار ہو جاؤگے اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو سب کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں منافقین فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْنَكُمْ مَعْكُمْ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جب بینفٹ ہوگا مالِ غنیمت آئے گا کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کو کوئی فائدہ مل جائے ان کو کوئی حصہ مل جائے قَالُوا أَلَمْنَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ تو پھر کافروں کو جا کے اپنا احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں کیا تم ہم تو تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے ہم تمہارے ساتھ لڑ سکتے تھے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں یعنی اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑتے تھے تو تمہارا بہت نقصان ہوتا لیکن دیکھو ہم نے نہیں کیا تمہارے لیے تو اپنا احسان وہاں پر جتلانا شروع گئے تاکہ وہاں سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن وَلَيْنِ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کوئی مومنوں پر کوئی راہ نہیں نکالی یعنی مومنوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ یہ ساری آیات آج کل کی ہمارے اوپر بھی اپلائے ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں اہلِ کفار کے ساتھ ہر لیول کے اوپر ہمارے انڈیویجول لیول پر بھی کمیونٹی لیول کے اوپر بھی پولیٹیکل لیول پر بھی ہر لیول کے اوپر یہ چیزیں اپلائے ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ریلیڈ کریں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ بے شک منافق يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُونَ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قَامُوا قُسَالَ تو سُسْتی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں يُرَاؤُونَ النَّاسَ وہ لوگوں کو دکھاوے دکھاتے ہیں یعنی نماز میں دکھا کے پڑھتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ اور نماز میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں منافقین کی نماز کی قرآن مجید میں یعنی مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تین بڑی نشانیاں بیان کی ہیں منافق کی نماز وہ ہوتی ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سُسْتی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور تیسری چیز اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے جلدی جلدی پڑھتے ہیں کئی لوگ رکو بھی پورا نہیں کرتے ہیں سیدھا سجدہ میں چلے جاتے ہیں کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں سیدھا سجدہ میں چلے جاتے ہیں سبحان اللہ مذبذبین بین ذالک وہ متذبذب ہیں اس کے درمیان لا الہ اولائی ولا الہ اولا نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں پس جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لئے کوئی رستہ تلاش نہیں کر سکتے آپ اس کو کوئی رستہ نہیں دکھا سکتے یہ ایسے لوگ ان کا کوئی رستہ کوئی دین ایمان نہیں ہوتا یا ایوہا اللہ دین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین تم نہ بناو کافروں کو دوست اپنا مؤمنوں کو چھوڑ کے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کیا تم چاہتے ہو اپنے خلاف اللہ کی کوئی کھلی اللہ کی کوئی کھلی ہجت قائم کروالو یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کوئی ہجت قائم کر کے پھر تمہیں سزا دیں ان المنافقین فی الدرق الاسفلی من النار بے شک منافق جو ہیں وہ جہنم کے آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور آپ ان کے لئے کبھی بھی کوئی مددگار نہیں پائیں گے دیکھیں جہنم جو ہے وہ گڑا ہے جہنم is like a ditch نیچے کی طرف ہے اور جنت اوپر کی طرف ہے جنت کے اوپر کے درجات ہیں اس لئے جنت میں جب انسان جائے گا تو اوپر کے درجات ہوں گے لیولز ہوں گے لیکن جہنم میں نیچے ہیں تو جنت کا جو سب سے نیچلا درجہ ہے وہ سب سے نیچے ہوگا جتنا اوپر جاتا رہے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا جنت الفردوس جو ہے جو سب سے بڑی جنت ہے اس کی جو چھت ہے نا وہ اللہ کا عرش ہے وہ اللہ کا عرش ہے اس کی چھت حدیث میں آتا ہے اور جہنم میں نا وہ گڑا ہے جتنا نیچے جاتے جائیں گے نا اتنی وہ یعنی جتنا وہ اوپر ہوگا بندہ اتنا وہ اللہ یعنی وہ اتنا کم گناہ گار ہوگا اور جتنا نیچے ہوگا وہ اتنا زیادہ سیاہ گار ہوگا تو منافقین سب سے نیچے لے درجے پر ہوں گے سب سے نیچے جا کے اللہ ماف کرے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اللہ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی وَاصلحوا اور اصلاح کر لی وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا یعنی اللہ کے دامن کو تھام لیا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ پس یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اجرًا عظیمًا اللہ تعالی ایسے مومنوں کو یہ انقریب بہت بڑا عجر دینے والے ہیں مَا يَفَعْلُ اللَّهُ بِعْدَابِكُمْ اللہ کو کیا پڑا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان لے کے آؤ اور اللہ کا شکر کرتے رہو جو بندہ مومن ہے اور اللہ کا شکر کرتا رہے اللہ تعالی کا عذاب اس پر نہیں آتا اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَأْكِرًا عَلِيمًا اللہ تعالی بہت قطردان ہیں اور علم والے ہیں یہاں سے ہم چھٹے سپارے کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کو نہیں پسند کہ کوئی کسی کی اعلانیاں برائیاں بیان کرتا پھرے اللہ من ظلم سوائے اس کے جس پر ظلم کیا جائے کسی کو اجازت نہیں ہے وہ کسی کے خلاف اعلاناں کہے کہ یہ بندہ برا ہے یہ بندہ برا ہے یہ گندہ ہے یہ کیا اعلان نہیں کر سکتا یہ چیز ہمارے عذاب اور ہمارے اخلاقیات کے خلاف ہے ہاں اگر آپ کے افتر کسی نے ظلم کیا اور آپ اس کے اوپر آپ پس کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو آپ پبلک اپیل کے لیے آپ کر سکتے ہیں جیسے سوشل میڈیا میں بعض اوقات کیا جاتا ہے لیکن یہ تب ہے جب ظلم کیا گیا ہو لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اللہ نے اس غلطی پر پردہ ڈال دیا ہے تو آپ پر لازم ہے آپ اس غلطی کو چھپائیں ہم کیا کرتے ہیں فوراں دل ہوتا ہے کہ ہم اس کو پھلائیں اللہ ماف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سطرہ جس بندے نے کسی مسلمان بھائی کے کسی غلطی کو یا کمی کو چھپایا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی غلطیوں کو چھپائے گا تو چھپانا چاہیے گناہ کے کام نا زیادہ ہمارے یہاں اللہ ماف کرے سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے جو برائی کے کام ہوتے ہیں ان کو زیادہ پھلائے جاتا ہے کیونکہ اس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے اس کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے حالانکہ گناہوں کے کاموں کو چھپانا چاہیے اور اس کو دبانا چاہیے اور زیادہ لوگوں کو نہیں پتا چلا اسے خوف اور حراس پھیلتا ہے بڑا معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے چیزیں عام ہو جاتی ہیں ڈی سنسٹائزیشن ہوتی ہے بہت سے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہونا کیا چاہیے ہم الٹا کرتے ہیں نیکی کو پھیلانا چاہیے اچھی چیزوں کو پھیلانا چاہیے لوگوں کو امن اور اس کا احساس ہوتا ہے اب آپ دیکھیں جب بھی آپ اللہ معاف کریں نیوز کو سنتے ہیں بندہ ڈپریسٹ ہو جاتا ہے لگتا ہے جہاں پاکستان بندہ رہی نہیں سکتا حالانکہ وہ مسائل جو ہیں خیر زیادہ ہے ابھی بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے خیر زیادہ ہے ہیں مسئلے ہیں لیکن وہ کم ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللہ تعالی خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا اس کو تم چھپاؤ یا تم برائی کو درگزر کر دو اس کو اگنور کر دو بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے اور بڑی قدرت والے ہیں بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا ورسولی اور اس کے رسولوں کا وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لے کے آتے ہیں اور بعض پر کفر کرتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّقِدُوا بَيْنَ ذَلِقَ سَبِيلَ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کی درمیانی کی کوئی راہ نکال لیں اچھا یہاں پہ اس آیت کا مطلب کیا ہے آپ مجھے خود بتائی کیا اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق ہے کے نہیں ہے نہیں ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیوں نہیں فرق بھئی اللہ خالق ہے وہ مخلوق ہیں یہاں پہ مراد اصل میں مخلوق اور خالق کے درمیان یعنی یہاں پہ رسولوں اور اللہ کے درمیان فرق کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ کی حیثیت بطور شارع کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا فرق جو ہے اس ایس 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 رسول فقد عطا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اس معنی میں بطور law giver بطور authority کے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نبی کی اگر ایک حکم آیا اور ایک قرآن کا حکم آیا دونوں برابر ہیں آپ بھی نہیں کہہ سکتے اچھا نبی کا حکم ذرا کم ہے قرآن کا حکم زیادہ ہے نہیں فرق نہیں کر سکتے کیوں نہیں فرق کر سکتے نبی اپنی طرح سے بات ہی نہیں کر رہا یا تو اپنی طرح سے کر رہا ہوں پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بھی اس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہے ٹھیک ہے نا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیکن as an individual پھر تو کوئی comparison ہی نہیں کر سکتے ایک مخلوق ہے اور ایک خالق ہے ہم کیا کرتے ہیں الٹا کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ نبی کی جو نیچر ہے یا نبی کو خدا سے کس طریقے سے ملایا جائے کہ نبی اور خدا میں ایس سچ فرق نہیں ہے کہ وہ خدا کے نور میں سے ہیں لیکن جب بات آتی ہے بات کی نبی کی بات کی تو وہاں پہ ہم اس ڈیٹیل میں پڑھ جاتے ہیں نہیں قرآن کی اہمیت زیادہ ہے نبی کی بات کی اہمیت کی کم ہے ہم اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں لیکن جب وہاں پہ بات آتی ہے الٹا کرتے ہیں بلکل اللہ معاف کریں اللہ تعالی ہم سب کو ادائیت دیں اللہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے تم بعض اسلام کے بعض احکامات پر مانتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو یعنی جو بندہ اللہ کو تو مانتا ہے اللہ کی بات ہے وہ کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں نبی کی حدیث کو نہیں مانتا اللہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم اسلام کے اور دین کے ایک حصے پر ایمان لے کے آتے ہیں اور ایک کے ساتھ کفر کرتے ہیں اولائکہم الكافرون حقا یہی وہ پکے کافر ہیں وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينَ اور ہم نے تیار کیے کافروں کے لئے بہت ہی زلیل کرنے والا عذاب وَلَذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِهِمْ مِنْهُمْ اور ان رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کمپاریزنس نہیں کرتے اولائکہ سو فیُؤْتِیہم عُجُورَهُمْ اللہ کہتے ہیں ان کو وہ اللہ تعالی ان کا بہت ان کا عجد جلد دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں يَسْأَلُكَ أَحْلُ الْكِتَابِ انْتُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ وہ پوچھتے ہیں آپ سے اہلِ کتاب اہلِ کتاب آپ سے پوچھتے ہیں انْتُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاء یہ کہ آپ اتار کے لائیں آسمان سے کوئی لکھی ہوئی بات وہ کہتے ہیں آسمان سے کوئی لکھا ہوا ہمیں نظر آئے کہ ہمارے پاس کوئی ریٹن مینیوسکرپٹ آیا ہے اللہ کی طرف سے آسمانی اور جس پہ لکھا ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہمیں تب تک یقین نہیں آئے گا ہمیں کوئی اس طرح کا میریکل دکھائیں کہ اللہ تعالی یا تو خود آ کے بتائے ہمیں کہ یہ نبی ہے یا پھر کوئی لکھی ہوئی چیز اللہ تعالی ہمارے سامنے اتار دیں تب ہم مان لیں گے ہاں آپ نبی ہیں یہ اہل کتاب کہتے تھے تو اللہ تعالی کہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں حضرت موسیٰ سے جو انہیں نے مانگا تقاضے کیے جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ اس سے بھی زیادہ تھی وہ کیا تھی فَقَدْ سَأَلُوا مُوسیٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِك انہوں نے موسیٰ علیہ السلام تو اسلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا فَقَالُوا أَرِنَ اللَّهَ جَهْرَ انہوں نے کیا کہا اللہ تعالی کو ہمیں جہرتاً دیکھنا ہے ظاہر ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے ہم تب تک نہیں مانیں گے جتما اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یعنی انہوں نے اللہ دیکھنے کا تقاضہ کیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ تو پھر اللہ نے اس کی وجہ سے بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی فَعَفَوْنَا عَنْ ذَالِكَ لیکن اس کے باوجود اللہ کا رحم دیکھیں جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا وَآَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانَ مُبِينَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح غلب آتا کیا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُورَ بِمِيثَاقِهِمْ اللہ تعالیٰ اہلِ کتاب کے گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ تو یہ جلدی جلدی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے ایک دفعہ گزر چکے ہیں اور ہم نے اٹھایا تور پہاڑ ان کے اوپر بِمِيثَاقِهِمْ ان سے وعدہ لینے کے لیے وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَا اور ہم نے ان کو کہا کہ تم اس دروازے کے اندر جھکتے ہوئے داخل ہو وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو وَأَخَدْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِضًا اور ہم نے ان سے پختا اور گاڑا وعدہ لیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پھر ہم نے ان کو سزا دی ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے وَقُفْرِهِمْ بِي آیاتِ اللَّهِ اور ان کو سزا دی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے وَقَتْلِهُمْ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ اور جو انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا اس کی سزا دی وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور اس کی بھی سزا دی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی بَلْتَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بلکہ مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ معاف کرے زنا کر کے بچے کو لے آئی ہیں وَقَوْلِهِمْ اور اس کی بھی سزا دی ان کو ان کے اس بات کی اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهُ کہ ہم نے عیسیٰ مسیح جو ہے ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا یہودیوں نے یعنی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام کو قتل کیا اور ان نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کیا بڑے فخر سے کہا وَمَا قَتَلُوهُ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا وَمَا صَلَبُهُ اور نہ ہی انہوں نے اس کو سُلیدی وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ اس کا ان کو شُبہ ڈال دیا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّتِّ بَعَظَمْ ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے سوائے کچھ گمان کے وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا انہوں نے یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وہ فوت ہو گئے تھے واقعی قتل ہو چکے تھے اب اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے بعد نہیں آئیں گے لیکن اتنی واضح آیات ہیں اس سے واضح آیات اب کیا ہو سکتی ہیں اب اللہ تعالیٰ کے آسمان سے کوئی لکھے پرچی لے کے بیجے کہ جی میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ گروہ غلط ہے سبحان اللہ لوگ ابھی بھی اس کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ کتنی واضح آیات ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کے سابقے میں یہ آیت پڑھیں گے وہ آپ کو ایسا میننگ بتائیں گے آپ احران رہ جائیں گے آپ کہیں گے یار ویسے کیا انٹرپیٹیشن کی ہے سبحان اللہ وہ جیسے نا وہ اقبال کا جو شعر آپ نے سنا ہوئے وہ فارسی کا شعر ہے زمن بر صوفی ام اللہ صلی اللہ کے پیغام خدا گفتند مارا ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کچھ ما شاء اللہ علماء ہیں بعض وقت وہ ایسی ایسی تعبیریں کرتے ہیں کہ ایون خدا جبریل اور مصطفیٰ وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا مطلب انہوں نے نکال دی ہے سبحان اللہ یعنی وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں تنس کے طور پر انہوں نے کہا اور جیسے میں نے آپ بتایا نا یہ اہلِ کتاب کرتے تھے وہ میننگ بدل دیتے تھے وہ ٹیکسٹ بھی بدل دیتے تھے میننگ بھی بدل دیتے اب اللہ کا شکر اللہ نے اس کا ٹیکسٹ محفوظ ہو گیا قرآن کا ٹیکسٹ تو نہیں بدل دیتے لیکن وہ آپ اس سے یعنی ایک گروہ اس سے ایک میننگ لے رہا دوسرا بالکل ون ایٹی ڈگریز آپ کو نکال کے دکھائے گا پھر اصل میں ہدایت کہاں پہ ہوتی ہے اللہ کے پاس ہدایت ہے اصل بات پھر یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں ہے یہ اصل بات کس کی ہے انسان کی ہٹ درمی کی ہے اور انسان کی سنسیرٹی کی ہے یہ جتنے فرقے ہیں اور یہ سارے مسئلے ہیں ان میں مجورٹی مسائل انسان کی سنسیرٹی کے اور انسان کی اللہ معاف کرے اس طرح کے مسائل اٹلیس بڑے میجر مسائل کے اندر وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے مزید دیکھیں اللہ کتنی مسائل اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اور تمام اہلِ کتاب ایمان لے آئیں گے ان کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہلِ کتاب ایمان بھی لے آئیں گے مومن ہو جائیں گے اب مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رقصت ہوئے تھے سارے مسلمان ہو گئے تھے احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور آ کے سلیب کو توڑیں گے کراس کو توڑیں گے جو سور ہے جو پگ ہے اس کو ختم کر دیں گے اس کو ختل کریں گے اور اس طریقے سے پورے عیسیٰ تمام عیسیٰ مسلمان ہو جائیں گے حدیث بتاتی ہے اور یہ آئیت exactly وہی بتا رہی ہے کہ تمام اہلِ کتاب تمام عیسیٰ جو ہیں جو سچے عیسیٰ ہیں ایتھیس نہیں اب تو بہت سے ایتھیس رہے ہیں جو عیسیٰ بنے میں ایک وقت آئے گا وہ مسلمان ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے عیسیٰ ہی سارے مسلمان ہوگی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ آئیت بتا رہی ہے اور حضرت عیسیٰ اس بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا سے رخصت ہوئے جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو اس طرح سارے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیوں نے تو اپنی طرف سے قتل کیا اور انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو قتل کیا بڑے فقر سے کہا انہوں نے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن وہ ان پر گوا بن جائیں گے فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ یہودیوں کی گناہوں اور جرائم کی وجہ سے ہم نے کئی پاک چیزیں ان پر حلال کر دی جو پہلے ان کے لئے حلال تھی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے لوگوں کو وہ اللہ کی راستے لوگوں کو روکتے تھے وَأَخْلِهِمُ الرِّبَا اور اس لئے بھی ہم نے ان کے اوپر چیزیں حرام کی کیونکہ وہ ربا یعنی سود جو ہے اس کو لیتے تھے سود کا کاروبار اکثر یہودی کرتے تھے وَقَدْنُهُ عَنْهُ حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا وَأَخْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور اس وجہ سے بھی ان کے اوپر حرام کی گئی کیونکہ وہ لوگوں کا نجائز مال کھایا کرتے تھے یعنی زیادتی کیا کرتے تھے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَدَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لئے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم لیکن کچھ تمام یہودی ایک جیسے نہیں ہے جو مضبوط علم والے ہیں اس میں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْإِمَانُ 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 لَيْكَا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وَمَاْنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکاة دینے والے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر اور وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اُلَائِكَ سَنَقْطِيهِمْ عَجْرًا عَظِيمًا یہ لوگ ضرور ان لوگوں کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ہم عطا کریں گے بہت بڑا عجر اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی کَمَا اَوْحَيْنَا إِلَا نُوحِنَ جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی وَالْنَبِيِّنَ مِنْبَعْدِ اور نبیوں پر بھی وحی کی جو اس کے بعد آئے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيم ہم نے ابراہیم پر وحی کی وَإِسْمَعِيْرَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاطِ وَعِيْسَى وَأَيُوبَ وَيُونَسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَان ہم نے اسماعیل پر کی اسحاق پر کی ابراہیم پر کی یعقوب پر کی ان کی اولادوں پر کی ان کی اولاد میں جو نبی ہے وَعِيسَى عِيسَى پر وَأَيُوبَ وَيُونَسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَان یونس اور حارون اور سلیمان پر وَآَتِيْنَا دَابُودَ الزَّبُورَ اور ہم نے دابود علیہ السلام کو زبور اطا کی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُمْ عَلَيْكَ ہم نے بہت سے بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کو ذکر کیا اور بہت آپ جو پہلے پہلے کے رسول آپ سے پہلے جو آئے ان کا ہم نے آپ کو تذکرہ کیا آپ کو بتایا لیکن بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کو نہیں بتایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بقاعدہ کلام کیا بات کی رُسُلًا مُبَشِّرِين اب اس پر بہت لوگ کہتے ہیں کلام کا مطلب اصل میں یہ نہیں اللہ کلام نہیں کر سکتے یہ وہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ سے کلام کیا اس سے بات واضح کیا ہو سکتی ہے اس لئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لئے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ میں پتہ ہی نہیں تھا ہم تو بھول گئے تھے اللہ نے کہا حجت قائم کرنے کے لئے اللہ نے بیچے وَكَهَنَ اللَّهُ عَزِيزِ الْحَكِيمَ اللَّهُ بَغْتْ غَالِبَ اور حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ پر نازل کیا وہ علم کے ساتھ نازل کیا وہ ایسے نہیں نازل کر دیا اللہ نے اپنی کمال علم اور کمال حکمت کے ساتھ نازل کیا دینِ اسلام بہت سٹرونگ بیسز کے اوپر موجود ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَشْدُونَ اور فرشتے بھی گواہی دیتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں گواہی دینے کے لئے اور وہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو لوگوں کو روکتے ہیں وہ بھٹک کر دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں اور انہوں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقَا اور نہ ان کو رستہ سیدھا رستہ دکھائے گا اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّم ہاں ان کو اگر رستہ دکھائے گا تو کس کا رستہ دکھائے گا جہنم کا رستہ خالدین فیہا یہ اللہ پر بہت آسان ہے یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاکم الرسول تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں بالحقی حق کے ساتھ مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے فَآمِنُوا خیرًا لَكُمْ ایمان لے آو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نے کفر کیا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پس اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین یعنی اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں اللہ کو ضرورت نہیں کفر کر بھی لو کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور حکمت والے ہیں یا اہل الكتابی اہل الكتاب لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ نہ حد سے بڑو اپنے دین کے معاملات میں دین میں اپنے حد سے نہ بڑو کمی بیشی نہ کرو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الحَق اور اللہ پر سوائے حق کے کوئی بات نہ کرو جھوٹ نہ باندو اللہ پر اِنَّمَا الْمَسِيحُ یہ مسلمانوں کے لئے بھی ہے اللہ پر جھوٹ باندنے کا مطلب ہے اللہ پر ایسی باتیں کرنا دین و اسلام کی ایسی باتیں کرنا جو حقیقت میں نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بن مریم یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام جو عیسی بن مریم ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے کلمہ ہیں القاها الى مریم وہ کلمہ جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القا فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ اور اللہ کی طرف سے وہ روح یعنی اللہ نے ان کے در روح پھونکی تھی اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا بھی اللہ کی روح یعنی اللہ نے روح پھونکی تھی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا اور نہ کہو تین معبود ہیں جو تسلیس کا عقید ہے عیسائیوں کے ہاں ٹھیک ہے نا انتہو باز آجاؤ خیراً لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے اِنَّمَ اللَّهُ اِلَهُ وَاحِد یقیناً اللہ تمہارا وہ واحد الہ ہے واحد معبود ہے سبحانہو وہ پاک ہے اَنْ يَقُونَ لَهُ وَلَد وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس کے لئے آسمان و زمین کی مملکت اور بادشاہت ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور ایک وکیل کے یا کارساز کے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مسیح علیہ السلام کو اس بات پہ کوئی آر نہیں آتی کہ وہ ہو جائیں اللہ کے بندے اور نہ فرشتوں کو جو اللہ کے بڑے مقریبی ہیں یعنی فرشتوں کو کوئی تکلیف اس بات سے نہیں ہوتی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگو کے خلاف یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے بندے بنیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے فخر کرتے ہیں اس بات پہ فرشتے فخر کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہیں لیکن تم زبردستی پکڑ کے ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ اور جو کوئی آر محسوس کرے اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت سے وَيَسْتَكْبِرْ وَرْتَكَبْرْ كَرْءِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِعًا پس جلد اللہ کہتے ہیں اللہ ان سب کو اللہ کی طرف جمع کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان کو اپنی طرف فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَنَيْكَ عَامَالِ كِيَ پس اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کا عجر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل میں سے بہت زیادہ تا کرے گا جنہوں نے آر محسوس کی جنہوں نے اپنے آپ کو ان کی ایگو نے اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے بندگی اختیار کریں پس وہ عذاب دے گا ان کو بہت ہی دردناک عذاب تو دیکھیں یہاں پہ اکثر اوقات انسان کی ایگو انسان کے اپنے پرسنل ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو عام طور پر دین پر عمل نہیں کرتا بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی جن کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ دین اتنا واضح اتنا کلیر ہے اتنی واضح باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ہمیں کیوں اختلاف ہوتے ہیں مسئلہ صرف اصل میں یہاں پہ نہیں مسئلہ ہمارے اندر کی بات اس لئے اللہ تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں اپنا دل صاف کرو ایمان لے کرو تقوی اللہ سے ڈرو بار بار آپ نے کتنی دفعہ سن لی آیت کے بار بار اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے صحیح بات میں بتا ہوں آپ کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کو گمران نہیں کرتے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِیرَ اور نہیں وہ پائیں گے اللہ کے سوا کوئی دوست وَلَا نَا ہی کوئی مددگار يَا أَيُّهَ النَّاسُ اے لوگو قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانُ مِن رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان واضح دلیل برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کہ جس کے بعد کوئی شاکی نہ رہے قرآن آگیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَ اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف واضح نور روشنی فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اس کو پکڑا رکھا انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ پس اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں وَفَضْلِمْ اور اپنے فضل سے اللہ ان کو سائے رحمت میں لے لے گا اور ان پر اپنا فضل کرے گا وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ الصَّلَاطِمْ مُسْتَقِيمَ اور ان کو سیدھے رستے کی طرف اللہ تعالی رہنمائی فرمائیں گے یہ استفتون اکو تم سے فتوہ مانگتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْقَلَالَ اللہ تعالی یہاں پر وراست کی ایک اور حکم بیان کریں قلالہ کے بارے میں قلالہ کون تھا جی ہم نے پہلے بتا تھا جس کے باپ نہ ہو خاص طور پر والد اصول نہ ہو ان کو اصول کہتے ہیں باپ دادا نہ ہو اور اس طریقے سے نیچے اولاد نہ ہو قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْقَلَالَ اللہ تعالی تمہیں فتوہ دیتے ہیں قلالہ کے بارے میں اِنِ مُرْءُنْ حَلَقَ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ اس کی کوئی اولاد نہ ہو وَلَهُ اُخْتٌ لیکن اس کی بہن ہو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَقْ تو اس کا آدھا حصہ ہے وَهُوَ يَرِثُهَا اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدٌ اور وہ وارث بنے گا اپنی بہن کا اگر اس بہن کا کوئی بیٹا نہ ہو یعنی کوئی اولاد نہ ہو فَإِنْكَانَ تَثْنَتَيْنِ اگر وہوں دو بہنیں فَلَهُمَ الثُلُثَانِ مِن مَا تَرَقْ تو پھر وہ دو تہائی میں ٹو تھرڈ کے اندر برابر کی شریک ہوں گی اس سے جو وہ چھوڑ کے گیا وَإِنْكَانُ اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَا اگر بین بائی زیادہ ہوں دو سے زیادہ فَلِذْذَكْرِ مِسْلُ حَضِّ الْأُنسَ يَعِن تو پھر کیا ہوگا پھر مردوں کو دو ملیں گے اور عورتوں کا اس کا اکارہ حصہ ملے گا یعنی مردوں کو عورت کے مقابلے میں ڈبل ملے گا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَظِلُوا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے واضح کرتے ہیں تاکہ تم نہ گمراہ ہو جاؤ واللہ بھی کل شین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورة المائدہ جو مدنی سورة اس کا آغاز کرتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُوَ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اپنے معاہدوں کو پورا کرو اُحِلَّتْ لَكُمْ بَحِيمَةُ الْأَنْعَامُ تمہارے لئے چرنے والے تمام جانور حلال کر دئے گئے ہیں جو گھاس پوس کھانے والے ہیں اِلَّا مَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ سوائے ان کو جن کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ ہاں یہ شرط ہے کہ تم ان کا حلال نہ سمجھو ان کا شکار کرنا احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيد بے شک اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُوَ لَا تُحِلُّ نَا تُمْ بِحُرْمَتِي كَرُو شَعَائِرَ اللَّهِ 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 کی نشانیوں کا اللہ کی شاعر ایسے ہوتی ہیں جن چیزوں کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہو جو اللہ کی خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو جیسے بیت اللہ بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے کیونکہ اللہ نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر کام پر مطلب کیا ہے اللہ نے اس کو ایک اہمیت دی خاص تو ایسی جو چیزیں ہیں تو ان کی بے حرمتی نہ کرو وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو وَلَا الْحَدِيَةِ اور نہ قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو وَلَا الْقَلَائِدَةِ اور نہ ان جانوروں کے جن کے گلوں میں پٹے ڈال دی ہیں پٹے ڈال دی جاتے تھے کہ یہ اب قربانی کے جانور ہیں تو اب ان کے ساتھ بے حرمتی نہ کی جائے وَلَا آمِنَا الْبَيْتِ الْحَرَامَ وَلَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانَ اور نہ ایسے لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کی طرف بیت الحرام کی طرف امن کے ساتھ آتے ہیں کس لیے تاکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف یعنی حج کرنے کے لیے یعنی پھر عمرے کے لیے امن کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو ان کا احترام کرو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْطَادُو جب تم احرام اتار دو تو تم شکار کر سکتے ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ اور نہ اقصائے تم کو دشمنی کسی قوم کی انصدوكم عن المسجد الحرامی کہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد حرام سے انتاعتدو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو یعنی اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے جانے کے لئے روکا کسی بھی وجہ سے تو اب تم یہ نہ کرو کہ تم اب ان کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دو ان کے اس عمل کی وجہ سے تم نے عدل کرنا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سِدْرُو إِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ بے شکر اللہ تعالی بہت سخت عذاب دینے والے ہیں حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَى تم پر مردار حرام ہے مرہ ہوا جانور وَالْدَمُ خُونَ حَلَامَ ہے وَلَحْمُ الْخِنزِيرُ سُور کا گوشت حرام ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِي اور ایسا جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر زبا کیا گیا ہو وَالْمُنْخَنِقَتُ اور ایسا جانور جس کا گلہ گھونڈ کے مارا گیا ہو جس کو گلہ گھونڈ دیا گیا ہو وَالْمَوْقُودَتُ اور ایسا جانور جس کو سینگ لگا ہو کسی دوسرے جانور کا سینگ لگا ہو اس سے وہ مر گیا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُوْ اور جس کو درندہ کھا گیا ہو اِلَّا مَذَقِّئِتُمْ مگر جس کو تم زبا کر لو اگر یہ سارے جانور جن کو چوٹ لگ گئی ہے گر رہے ہیں اگر مرنے سے پہلے پہلے اگر تم ان کو زبا کر لو پھر تمہارے لئے حلال ہے وَمَا دُبِحَعَلَ النُصُبِ اور جو چڑھاوے کے لئے آستانے پر زبا کیا گیا ہو بتوں کے بتوں کے آستانوں پر چڑھاوے کے لئے جن جانوروں کو زبا کیا گیا ہو بے شک آپ اللہ کا نام بھی لے لیں وہاں پہ جو مرضی ہو جائے اگر وہ بتوں کے لئے ان کے آستانوں پر زبا کیا گیا ہے تو ایسے جانوروں کو آپ نے نہیں زبا کر گیا ان کا کھانا یہ آپ کے لئے حلال ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَام اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں سے وہ خاص طریقے سے نا تیروں سے قریش مکہ جو ہیں اپنی قسمت فعال نکالا کرتے تھے کہ کس طریقے سے آج کا دن کیسے گزرے گا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ذَلِكُمْ فِسْقُ اللہ کہتے ہیں یہ برائی کے کام ہیں الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ آج کے دن مایوس ہوگے کافر لوگ تمہارے دین سے فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَخْشَوْنِ پس نہ تم ان سے ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت کو وَرَضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا فَمَنِتُ الرَّغَيْفِ مَخْمَصَتِن پس وہ کوئی بندہ جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا غیر متجانف اللی اسمن لیکن گناہ پر مائل نہ ہو یعنی گناہ پر مائل نہ ہو لیکن بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَيْكَ اللَّهَ بَخْشَنَهَ وَالِهِ رَحِمْ ایک بندہ مجبور ہو گیا بھوک ہے اس کے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز موجود نہیں ہے سروائیول اس کے لئے مشکل ہو گیا تو ایسا بندہ حرام کھا سکتا ہے پروائیڈیڈیف کہ وہ ایسی چیز جس کی طرف اس کا اپنی دل للچانا نہ ہو وَاپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لئے حلال کی گئی ہے ان سے کہہ دیئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اور تمہارے لئے وہ تمہارے سکھائے گئے جانور جن کے ذریعے تم شکار کو پکڑتے ہو کیونکہ تم نے ان کو اس طریقے سے شکار سکھایا شکار کرنے کا طریقہ سکھایا جیسے اللہ نے تم کو سکھایا یعنی ایسے جانور ان کا شکار بھی تمہارے لئے حلال ہے جن کو تم شکار کے لئے چھوڑتے ہو مثال کے طور پر آج کل کے در کتہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پالتو جانور جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں جیسے عقاب بھی ہوتا ہے وہ پکڑ کے لاتا ہے آپ کے لئے شکار پکڑ کے لاتا ہے وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جب ان کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کے چھوڑو مثال کے طور پر ایک جانور ہے آپ نے اس کو چھوڑا کے جا کے پکڑ کے لاؤو کسی حرن کو یا کسی کو کتے کو اور آپ نے جب اس کو چھوڑا یا کسی عقاب کو یا ایگل کو تو اس پر اللہ کا نام لے لیں تو اب وہ پکڑ کے لائے گا جس جانور کو تو وہ آپ کے لئے حلال ہے وَاتَّقُ اللَّهَ اَرْتُمْ اللَّهَ سَدْرُو اِنَّ اللَّهَ سَدْرِهُ الْحِسَاب بِشَكْ اللَّهَ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات آج کے دن تمہارے لئے حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں پاکیزہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پاکیزہ ہوں جس میں انسان کی نیچر بھی اس کو پسند کرے اور دوسری بات ہے میڈیکلی وہ چیز ساؤنڈ ہو آپ کو کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم نہیں پتا ہوتا کہ کیا یہ صحیح ہے کے نہیں ایز لانگ ایز وہ پاک ہے پاک سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی میڈیکلی کوئی چیز پرابلم نہیں اس میں تو آپ ایسی چیز کو حلال سمجھ سکتے ہیں وہ چیز آپ کے لئے بائی ڈیفولٹ حلال ہے اِلَّا یہ کہ اللہ نے اس کو خود حرام کر دیا اگر اللہ نے حلال نہیں کیا اور وہ میڈیکلی بہترین حساب ستی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بینیفیشل ہے آپ کے لئے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی حلل لکن تمہا لئے حلال ہے اہلِ کتاب کا زبیحہ آپ کے لئے حلال ہے اہلِ کتاب کا زبیحہ آپ کے لئے حلال ہے یعنی اہلِ کتاب اگر لیکن شرط یہ ہو کہ وہ اس طریقے سے زبا کریں جس طریقے سے ان کی کتاب نے ان کو حکم دی اللہ کے نام پر زبا کریں لیکن اگر وہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر انزبا کریں کسی اور کے نام پر پھر رہیں وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ اور تمہارے لئے پاک دامن عورتیں مومن عورتیں وہ بھی حلال ہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَاب اور پاک دامن عورتیں اہلِ کتاب میں سے بھی وہ بھی تمہارے لئے حلال ہیں تو مردوں کے لئے اہلِ کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں مِنْ قَبْلِكُمْ اس سے پہلے اِذَا آتَيْتُمُونَ هُنَّ اُجُورَهُن کہ تم نے ان کو ان کا حق دے دیا مہر دے دیا تو مہر دے کے اہلِ کتاب کی عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں محسنین غیر مسافحین وَلَا مُتَّقِلِ اَخْدَان لیکن مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کا مقصد نکاح کرنا ہو نہ کہ کوئی بدکاری والا کام کرنا ہو یا خفیہ دوستیاں لگانی ہو ایسا کام نہ ہو یہ کام بشک چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو کسی کے ساتھ بھی حلال نہیں وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ پس جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ پس اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا وہوہ فی الاخرہ من القاسلین اور الواخرہ میں خسارہ پانے والے میں اسے ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو فَغْسِلُوا وجوہَكُم اللہ تعالیٰ یہاں پر فضوح کا طریقہ بتا رہے ہیں تو اپنے چہروں کو دھولو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو الى المرافقی کوہنیوں تک وَمْسَحُو بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مساہ کرو وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤوں کو دھو الى الْقَعْبَيْنی تَخْنوں تک وَإِنْكُنْ تُمْ جُنُوبًا اگر تم ناپاک ہو جاؤ فَالطَّحَارُو تو تم پاکیسگی حاصل کرو غُسل کرو وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْضَ لیکن اگر تم بیمار ہو اَوْ عَلَىٰ سَفَنِن یا سفر میں ہو تمہارے پاس پانی میسر نہیں ہے اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِضِ کوئی بندہ کوئی بیت الخلاق کی طرف یا کوئی کرتا ہے اس کو باتھروم جانا پڑتا ہے وہ کر کے آتا ہے وہاں سے حاجت پوری کرتا ہے اَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاء یا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ہمبستری کرتا ہے فَلَمْ تَلِدُوْ مَاعَن اور اس کو کوئی پانی نہیں ملتا باتھروم سے وہ کہا گندگی ہے ابھی بوضو نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے پانی نہیں ہے وہاں پہ مثال کے طور پر سفر ہے لمبا یا اسی طرح سے اس نے بیوی کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا سفر کے دوران یا مرض مریض ہے وہ اس کے حالت کے دوران کیا اور اس کو پانی نہیں یہ پانی وہ استعمال نہیں کر سکتا میڈیکل ریزنز کی وجہ سے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو وہ پاکیزہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے فَمْسَحُو بِوُجُوہِكُمْ اب تیمم کیسے کرنا ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا اپنے چہروں کا مسا کرو وَأَيْدِيَكُمْ مِنُور اپنے ہاتھوں پر اس کو پھیر لو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتے اللہ چاہتے تمہاں لئے یسانی ہو وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ لیکن اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ تاکہ وہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون تاکہ آپ شکر گزار ہو جاؤ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی وَمِيْثَاقَهُ اور اس اہد کو الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ جو تم نے اس کے ساتھ پختہ وعدہ لیا آپ کو بتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے اسلام کی عورتوں سے بھی لیتے تھے کہ میں بیعت کرتی ہوں یہ یہ کام نہیں کروں گی شرک نہیں کروں گی یہ یہ گناہ نہیں کروں گی اسی طرح سے مرد بھی مسلمان ہونے کے لیے بیعت کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے اس وعدے کو نبھانا تم اِذْ قُلْ تُم جب تم نے کہا سمعنا وَعْطَعْنَا ہم نے سُرَا وَرَحْمْنِ مَانَا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سِدھر جاؤ اِنَّ اللَّهَ عَلِي مُبِدَاتِ الصُّدُور اللہ تعالیٰ جو سینوں کے حال ہیں خوب جاننے والے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْ وَالُوا كُونُوا قَوَّا مِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتُ اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے اور سچی گواہی دینے والے بن جاؤ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوا اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو کسی قوم کے ساتھ اگر آپ کو دشمنی بھی ہے ان کے ساتھ بھی آپ کو عدل اور انصاف کرنا ہے آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے اَعْدِلُوا عدل کرو وَأَقْرَبُوا لِلْتَّقْوَا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللَّهَ سِنْ دَرْجَوْا اللَّهَ خَبِيرٌ مِمَّا تَعْبَلُونَ اللَّهَ خُوب جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللَّهَ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے لہم مغفرت ان کے لئے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر ہے وَالَّذِينَ کَفَرُوا وَوَلْوَ جِنُوا نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اولئے کا اصحاب الجحیم یہی لوگ دوزخ والے ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهَ کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَن يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ جب ایک قوم نے تم پر ارادہ کیا تم پر حملہ کرنے کا تو اللہ نے اپنے ہاتھ دراز کی تم ہاری طرف اس کا ارادہ کیا فَكَفَّعِدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا مسلمان ایک جگہ وادی پر موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اچانک کچھ لوگوں نے ستر کے قریب لوگ تھے انہوں نے اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کی کوشش کی اچانک پیچھے سے چھپکے تو اللہ تعالی نے ان کو روک لیا اور کس طریقہ مسلمانوں کو پتا چل گیا اور مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا تو اللہ نے اس وقت مسلمانوں کو بچایا وَاتَّقُوا اللَّهُ 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 سَدْرْ جَوْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر مومنوں کو تبکل کرنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور یقیناً اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا ایمان لے کے آؤ وَعَذَّرْتُمُوهُ اور تم تقویت دو ان کو وَأَقْرَدْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ کو قرضِ حَسَنًا عَتَا کرو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تم سے ضرور تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْمْحَارِ اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں فَمَنْكَفَرَبَعْدَدَا لِكَمْ مِنْكُمْ پس جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا فَقَبَّلْ لَسَوَاءَ السَّبِيلِ تو بس یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو یہاں پہ اللہ نے سرداروں کو جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو رہنمائی فرمائی کہ اللہ کی مدد پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کب ہوتی ہے جب وہ بندہ نماز قائم کرواتا ہے زکاة کا سسٹم اسٹابلش کرتا ہے اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کے آتا ہے اللہ کے دین کو قوت بخشتا ہے یعنی اللہ کے دین کے لیے بہنتیں اور کوشش انیشیٹیوز لیتا ہے اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرواتا ہے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میری داقت ملتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اجرِ عظیم اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بٹکنے سے بچا دیتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پس اللہ نے ان کو سزا دی کس برے سے ان کے جو انہوں نے وعدہ کیا تو اس کو توڑ دیا لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان پر لانت کی یعنی اللہ نے ان کو سزا کے صورت میں دی ان پر لانت کی کیوں انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ دیا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاصِيَةً دوسری سزا اللہ نے کہا دی ان کے اللہ نے دل سخت کر دیئے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِي وہ کلمات کو جو باتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ان کی اصل جگہ سے پھیر دیتے تھے وَنَسُوحَضَّمْ مِمَّا دُكِّرُوْ بِهِ اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھلا دیئے گئے انہوں نے بھلا دیا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن سوائے کچھ لوگوں کے ان میں سے جو مجورٹی لوگ ہیں ان کی خیانتوں کا آپ کو مختلف انداز میں پتا چلتا رہے گا فَعْفُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ خبردار کرتے رہیں گے دیکھیں کیسی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس سے پتا چلا کہ جو ایول ہے نا وہ بہت دیر تک چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ایول کو ضرور ایکسپوز کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں اگر انسان جو ہے نا وہ یعنی ایک مسلمان اگر خاص طور پر نظر رکھنے والا ہو اور سمجھنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایول کو ضرور ایکسپوز کرتے ہیں ایول زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا فَعْفُ عَنْهُمْ بس معاف کر دیجئے ان کو وصفح اور درگزر فرمائیے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهَ تَلَىٰ اِحْسَانِ کرنے والوں کس سے محبت کرتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَةَ اور اَخَذْنَا مِثَاقَهُمْ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا اب اللہ تعالیٰ ایسائیوں کی بات کر رہا ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا اللہ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تو ہم نے عیسائیوں سے بھی وعدہ لیا فَرَسُوحَ الظَّمِّ مَّا دُقِّرُو بِ انہوں نے بھی بلا دیا جو اللہ نے ان کو ذکر جو ان کو نصیت کی گئی تھی اس میں سے اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے بھی بلا دیا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَعَ عَلَائِهُمِ الْقِيَامَةَ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت کو ڈال دیا قیامت کے دن تک اللہ کی سب سے پہلے یاد رکھیے گا سب سے پہلے کسی بھی کمیونٹی کے اندر کسی بھی ارگنائزیشن کے اندر جو اگر اللہ کی نافرمانی ہو اللہ کی سب سے پہلی سزا بتا کیا ہوتی ہے آپس میں لوگ جو ہے لڑائی کرنا شروع کرتے ہیں دشمنی اور بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں سب سے پہلے اور آپ دیکھیں مسلمانوں میں سب سے پہلے یہ مسئیبت آئی ہمیشہ سے مسلمانوں کو نقصان کس نے پہنچایا اپنے لوگوں نے یہ اللہ کی سزا ہے جو اللہ بتا رہے ہیں آپ اللہ کہتا ہے یہ سزا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سزا ہے ہی نہیں شاید کمیونکیشن کا مسئلہ ہے کمیونکیشن گیپ ہے یہ کمیونکیشن گیپ کیسے آیا محبتوں کیوں دور ہوئیں بھئی آپ نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی جو اللہ کے حکامات کو جب پسے پوش ڈالا تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالی آپ کے درمیان لڑائی ہیں اور فیملیز کے اندر بھی میں بتا دوں جب اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے کیا کہا تھا اللہ نے پہلے عیسان کیا تھا نا کہ میں نے تم سب کو ایک بنایا تمہارے درمیان محبت ڈالی ومن فی الارضی جمعہ اور اللہ اگر سب کے سب کو دنیا میں پکڑ لے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آسمان و زمین میں وَمَا بَيْنَهُمْا جو بھی سب کچھ ہے جو ان کے درمیان ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاء وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ اور قَحَا يَهُودِيونَ وَالنَّصَارَ وَالْنَصَارَ وَالْنَسَائِيُونَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَحِبَّهُمْ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ تنین ہیں قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِمُونَ اچھا اگر تم اللہ کے سب سے پیارے ہو اور اللہ کے بیٹے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے گناہوں کی بیدا سے بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمْمَنْ خَلَقُ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہوں تم عام مخلوق اللہ کے لئے جو اللہ نے پیدا کیا تم میں سے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ زاب دیتا ہے اللہ ہی کے لئے آسمان وزمین کی بادشاہت ہے اور جو اس کے درمیان ہے وَالَيْهِ الْمَصِير اور اسی کی طرف لوٹنا ہے یا اہل الكتابی اہل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا یقیناً آگے تمہارے پاس ہمارے رسول يُبَيِّنُ لَكُمْ وہ دین کی بہت سی باتیں تمہارے لئے واضح کرتے ہیں عَلَى فَطْرَةٍ مِّنَ الرَّسُول مِّنَ الرُّسُول یہ رسول جو آیا یہ کئی رسولوں کے کئی وقفے کے بعد رسول آیا یعنی رسولوں کے اللہ نے بھیجتے رہے لیکن اور اس کے بعد اللہ نے کچھ وقفہ دیا اس کے بعد فائنلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے بعد کافی دیر بعد آئے اَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے رسول تاکہ کل کو تم قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے یہ نہ عذر پیش کر سکو اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا نہ خوش خبری دینے والا آیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ پس آگیا تمہارے پاس درانے والا اور خوش خبری دینے والا واللہ ہو علا کل شئین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خدر رکھتے ہیں یہاں پہ آگئے اللہ تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا واقعہ کا اے قوم تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے تم پر انعام کی اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ جب تمہارے درمیان اللہ نے نبیوں کو بھیجا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ اور تمہارے درمیان اللہ نے بادشاہوں کو بنایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں ہیں وہ نعمتیں عطا کی جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی اس پورے جہان میں یعنی اللہ نے دو بڑی نعمتیں عطا کی نبوت کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل میں رہا اور بادشاہ بھی رہے بنی اسرائیل میں جیسے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام یا قوم ادخلو اے میری قوم داخل ہو جو الارض المقدسہ اس پاک زمین میں یعنی فلسطین اور شام کا جو علاقہ ہے اللہ تی کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ اور نا تم پھر جاؤ اپنی بیٹھوں کے بھل فتن قلب و خاصرین ورنہ تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے قَالُوا يَا مُوسَى یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ وہ وہاں سے یعنی جب فرعون سے ازاد ہو کے آئے تو اس کے بعد ان کو ایک جگہ کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ عرض مقدس میں داخل ہو جو جو اللہ تمہیں اس کی تمہیں مدد کرے گا اللہ تمہیں اس پر غلبہ عطا کریں گے لیکن انہوں نے کیا کہا آگے سے دیکھئے ادھر کہانی سنیے قَالُوا يَا مُوسَى انہوں نے کہا اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِين اس علاقے میں تو ایک جابر قوم موجود ہے سخت قوم موجود ہے زبردست قوم موجود ہے وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ہم اس میں داخل ہرگز نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں فَإِنَّا خُرْجُوا مِنْهَا پس اگر وہ اس میں سے نکل جائیں فَإِنَّا داخل ہوں تب پھر ہم داخل ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بڑی ظالم قوم اور جابر قوم ہے جہاد جود نہیں کرنا ان کو کس طرح پہلے نکالنا پھر ہم داخل ہو جائیں گے رام سے سب کچھ سمیٹ لیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ان لوگوں میں دو اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی تھے ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ سے ڈرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں سین لوگ اور سمجھدار جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تھے ان میں سے انہوں نے کیا کہا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب داخل ہو جاؤ اس میں ان کے دروازوں پر ان کے شہر کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں غالباتا کر دیں گے تم غالب ہو جاؤ گے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ پر تبکل کرو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم سچے ایمان والے ہو قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلْهَا عَبَدًا انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے مَا دَامُوا فِيهَا جب تک وہ اس میں موجود ہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان سے لڑائی کریں ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کتنی جسارت اللہ معاف کریں کتنی بدتمیزی ہے کہ آپ اور آپ کا جب جا کے لڑے ہم تو یہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں یہ فارغ ہوں گے یہاں سے نکلیں گے یہ خلاق ہوں گے تب ہم خود داخل ہوں گے یعنی اللہ کے جب سے کوئی عذاب آئے تب ہم جا کے اس میں داخل ہوں گے قَالَ رَبِّ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام مایوز ہو گئے ان کے اس رویے کی وجہ سے انہیں کہا میرے رب انی لا املکو الا نفسی میرا اختیار تو میری جان پر ہے وہ اخی اور میرے بھائی پر ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ میرے اور میرے بھائی اور اس قوم کے درمیان کیا کریں اللہ تعالیٰ جو گناہگار قوم ہے اس سے دوری ان کے درمیان فرق کر دیں ان کو اجدہ کر دیں ہم دونوں کو یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دیجئے جو بھی ان کا معاملہ کرنا آپ نے کر دیجئے ہمیں بس بچا لیجئے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبْعِينَ سَنَا اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر چالیس سال تک اللہ نے کوئی ملک ان کے اوپر حرام کر دیا چالیس سال بھٹکتے پھرے سہراؤں کے اندر ادھر ادھر کبھی جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں يَتِيهُنَ فِي الْأَرْضِ وہ بھٹکتے پھریں گے زمین پہ فَلَا تَأْسَعَلَى الْقَوْمِ الْقَافِ فَاسِقِينَ پس آپ نہ غم کھائیں نہ فرمان قوم پر وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَبْنَئِ آدَمَا بِالْحَقِّ یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت جو آدم علیہ السلام کی اولاد کا واقعہ ذکر کرتے ہیں وَتْلُ عَلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تلاوت کریے نبأَبْنَئِ آدَمَا بِالْحَقِّ حق کے ساتھ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ یہ خبر اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب دونوں نے قربانی کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ تو ایک سے قربانی کو قبول کر لیا گیا دوسرے سے قبول نہیں کیا گیا قَالَ لَاَقْتُلَنَّكُ اس نے غصے میں آکے اس کا الزام اپنے بھائی پہ دیا بجائی یہ کہ اپنے آپ کو دیکھتا کہ میری کیا غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں کی اس نے بلیم دوسرے کے پر کیا اس نے کہا میرے بھائی وجہ اصل میں قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو اس کے بھائی نے کہا اس نے اپنے بھائی کو کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا انہ نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف قبول اس سے کرتا ہے جو تقوی والے ہوں اگر تم اپنے ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لئے تو میں تو اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لئے تم کرنا چاہتے ہو گناہ تو کر لو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا میں چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اپنے سر پلو اور اپنا گناہ بھی اپنے سر پلو اور تم ہو جاؤ اصحاب النار میں سے یعنی جہنم کے لوگوں میں سے اور یہی سزا ہے ظالم ہوگی جب انہوں نے دیکھا کہ آرگیومنٹ بہت بڑھ گیا اور لڑائی ویرہ اس نے کہا میں تم سے لڑوں گا نہیں تم نے جو مارنا کر لو تو پھر تنگ آگے اس نے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر کرنا تو کر لو میرا گناہ بھی تمہارے اوپر آئے گا اور اپنا گناہ بھی تم لے کے جاؤ گے اور جہنمی ہو جاؤ گے پس اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر اکسایا پس ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے اب لاش موجود ہے اس کا کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کووے کو بھیجا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنی لاش کو کس طریقے سے دفن کر سکتا ہے اس نے کہا ہائے کاش میں کتنا عاجز ہوں یہ تو قوام اس سے بہتر ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی لاش کو کس طریقے سے یعنی کس طریقے سے چیزوں کو چھپانا ہے مجھے نہیں پتا میں اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکا پس ہو گیا وہ پچھتانے والوں میں سے اور نادم ہونے والوں میں سے شرم سار والوں میں سے من اجل ذالک اب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس وجہ سے کتبنا ہم نے لکھ دیا على بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل پر انہو من قتل نفسا جس نے کسی جان کو مارا بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے نہ حق کسی کو قتل کیا یعنی کساز کی صورت میں تو قتل کرنا جائز ہے نا کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو آپ نے انتظامیں قتل کر دیا لیکن اگر اس کے بغیر کسی نے قتل کیا بغیر کسی حق کے او فساد فی الارضی زمین پر فساد پھلاتے ہوئے ایسے یہ جیسے اس نے تمام جہانوں کو قتل کر دیا جس بندے نے دنیا میں بغیر حق کے کسی کو قتل کیا اللہ کہتے ہیں ایسے یہ جیسے اس نے تمام جہانوں کو قتل کیا تمام جہانوں کے انسانوں کو قتل کیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّاسَ جَمِيعًا اور جس نے کسی کی جان بچائی تو ایسے اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک آئے ہمارے رسول ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ لیکن پھر اس کے بعد ان میں سے بہت سے ہوگئے زمین پہ حد سے بلنے والے بے شخص حزاؤں ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں محاربہ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں کرپشن پھلاتے ہیں وہ لوگ جو محاربہ کرتے ہیں محارب وہ بندہ ہوتا ہے جو زمین میں فساد پھلاتا ہے جیسے ڈکیتیاں کرنا اور یہ نیچے کہتے ہیں نا یہ خوف و حراس پھلانا جو لوگ ایسی یہ دہشت گردی کرنا ٹیررزم جو ہے نا ٹیررزم ٹیرر کا مطلب ہوتا ہے خوف حراس پھلانا لوگوں کے اندر لوگ ڈر رہے ہوں یہ وہ اس کی جو سزا ہے نا اسلام میں وہ یہ کیا ہے اَن يُقَتَّلُوْ کہ ایسے شخصوں کو بری طریقہ سے قتل کیا جائے یا پھر اَوْ سَلَّبُوْ یا سُولی لٹکا دیا جائے اَوْ تُقَتَّعَعِدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ یا ان کے کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف سمت سے یعنی اگر دائیں ہاتھ کاٹا ہے تو اسی طریقے سے بائیں پیر کاٹ دیا جائے اور اگر بائیں ہاتھ کاٹا ہے تو دائیں ٹانک کاٹ دیا جائے یعنی ایک بندے نے توبہ کر لی اس نے اپنے گناہوں کو معاف کر دیا ایک زمانے میں اسے فساد پھلایا بہت زیادہ لیکن اللہ نے موقع دیا اس کو توبہ کرنی ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو اب اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں اگر وہ واقعی سچی توبہ کی تھی اس نے اور اس نے اب اصلاح کرنا شروع کر دی کانٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندے کو اجازت ہے اس کو معاف کر دیے جائے اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لئے وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کیا ہے یعنی کوئی نیکی کا عمل کرو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تم قریب ہو جاؤ اور اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِ تُمْ کامیاب ہو جاؤ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر وہ اس زمین میں جتنا کچھ ہے وہ سب کا سب خزانہ اور اس سے ڈبل وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو عذاب سے بچنے کے لئے اللہ کے حضور پیش کرنے کہ اللہ یہ پوری زمین کا خزانہ برا ہوا اور اس سے ڈبل اللہ مجھے عذاب سے بچا لے اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے بہت ہی دردناک عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِينٌ ان کے لئے مستقل عذاب ہوگا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ اور چور مرد اور چور عورت فَقْطَعُوا عَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ کار دو یہی ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے ہیں فَمَنْ تَعْبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ بس جس نے توبہ کر لیا اس کے اپنے ظلم کے بعد واصلحہ اور اصلاح کی زیاد کیجئے گا صرف توبہ کافی نہیں ہوتی اگر آپ نے کرپشن کھلائی ہے اور آپ نے کوئی زیادتیاں کی ہیں now you have to contribute in the society as well to make up for that فاصلحہ اور اصلاح کر لی فإن اللہ يتوبو علی تو بشک اللہ تعالی وہ توبہ قبول کرتا ہے ان اللہ غفور و رحیم بشک اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں علم تعلم کیا نہیں تُنے جانا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کہ اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہ عذاب دے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ بخش دے جس کو وہ چاہے واللہ علیہ کل شاید قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں جو لوگ کفر کے اندر سرگرم ہیں یعنی کفر کے اندر کوششیں کر رہے ہیں محنتیں کر رہے ہیں کفر کو پھلانے کے لئے ان کی وجہ سے آپ کبھی غمگین نہ ہو کیوں ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئیں حالکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں اور اسی طریقے سے یہودیوں سے بھی آپ غم نہ کریں یہودیوں کے بھی حرکتوں سے آپ غم نہ کھائیں یہ جھوٹ کے رسیہ ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ جھوٹی خبروں کو پھلانا اور یہ جھوٹی خبریں لے کے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہونا چاہتے ہیں یعنی اپنے بڑھوں کے پاس جھوٹی خبریں پہلی بات ہے جھوٹی خبریں ان کو بہت پسند ہے وہ پھیلاتے ہیں رومرز بہت پسند ہیں اور یہ آپ کی خبریں ایک قسم کی یعنی ایک قسم کی سپائے یعنی آپ کے سپائے بن کے جاسوسی کرتے ہیں وہ کلمات کو ان کی اپنی اصل جگہ سے ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس طرح کا حکم ملا تو تم قبول کر لینا لیکن اگر اس طرح کا حکم ملا تو اللہ تعالی سے تو پھر نبی سے قبول نہ کرنا اور جسے اللہ فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے تو پھر تو آپ نہیں اختیار آپ کو کوئی کہ آپ اس کو کچھ بھی بچا سکیں یا اس کو آپ کو کوئی فائدہ دے سکیں یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں اللہ تعالی چاہتے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے لہم فی الدنیا خزین ان کے لئے دنیا کے اندر زلت ہے ولہم فی الاخرہ عذاب العظیم اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو اور حرام کھانے والے ہیں بہت زیادہ اگر ہی وہ آئیں آپ کے پاس تو ان کے درمیان فیصلہ کیجئے او اعرض عنہم یا ان سے مو پھیر لیں اب یہودی اور عسائی جو ہیں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہ رہے تھے تو اب ان کے درمیان جب اختلافات ہوتے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ اب یہ جب وہاں پہ فیصلہ کروانے آتے ہیں اب ان کا دل ہوتا کہ فیصلہ بھی ویسا ہو جیسا ہے ہماری مرضی کو اور پھر کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لاؤ تورات لاؤ میں تو ہاری تورات کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہوں کیونکہ شروع شروع میں یہ اجازت تھی کہ آپ تورات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول شروع میں تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ان کے اکامات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی وحی میں گائیڈنس ہوتی ہے آپ ان کو بتاتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ بعد میں انہوں نے حرکتیں ایسی کی کہ یہ آ کے چھپا دیتے تھے کہتے ہیں اللہ کے رسول جو کو ظاہرہ پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے ہاتھ رکھ دیتے تھے کبھی جیسے پیچھے جا رہا کہ اپنینا زبانوں کو موڑتے تھے ٹیکس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ہماری تورات تو یہ کہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کیسے ڈوج دینے کی کوشش کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ وحی میں اور اس طرح سے کچھ یہودی مسلمان بھی ہو گئے علماء جیسے عبداللہ بن سلام تھے وہ پھر پکڑ لیتے تھے کہ نہیں یہ تم جو ہے نا غلطی کر رہے ہیں یہاں پہ تم جان بوجھ کے اس کو بدل رہے ہو پھر بعد میں جب انہوں نے حرکتیں بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں تو بعد میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اب نہیں اب فیصلہ اسلام کے مطابق ہوگا اور تمہیں فیصلے پر مجبور ہونا پڑے گا اور تم اب کیونکہ شروع میں معایدہ یہ تھا کہ تمہاری کیونکہ اللہ کے رسول حاکم مقرر ہو گئے تھے تو جو عیسائی اور یہودی ہوگا ان کو ان کی کتابوں کے مطابق فیصلہ کیا رہے گا لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا تو اللہ دلہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس فیصلے کے لئے آئے یا تو آپ ان کے مطابق فیصلہ کر دیں یا اعراض کریں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُغْرُوكَ شَيْعَ اور اگر آپ مو پھیر لیں ان سے تو اہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ مِلْقِسْتِ اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو پھر آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ آپ کیوں منصف کیوں فیصلہ کریں گے اچھا اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنے کیا ضرورت ہے وَعِنْدَهُمُ التَّورَات ان کے درمیان تورات موجود ہے اور وہ اس تورات کو مانتے بھی ہیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں اصل میں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اگر تورات کے مطابق فیصلہ کرنا شروع ہو گئے تو پکڑے جائیں گے تو وہ کہتے تھے کسی طریقے سے ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور اس کو ٹویسٹ کریں کسی طریقے سے ان کو دھوکہ دیں اور کیونکہ اللہ کے رسول کو وہ عزیوم یہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو تو تورات کا پتہ نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کروالیں گے اور ہم کہیں گے یہ دیکھیں جی حاکم نے فیصلہ کر دیا اب ہم ماننے تو اللہ تعالی نے کہا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وہ آپ سے کیوں فیصلے کرواتے ہیں وَعِنْدَهُمُ التَّورَات ان کے درمیان تورات موجود ہے فِيْهَا حُکْمُ اللَّهُ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ پھر وہ پھر جاتے ہیں اس سے اس کے بعد وَمَا أُولَعِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والے نہیں ہیں یعنی تورات سے ہی بھاگ رہے ہیں اپنی کتابوں سے بھاگ کے آپ کے پاس سارے فیصلہ کروانے والے یعنی یہ ان کے حالات ہیں اللہ ماف کرے یعنی دیکھیں انسان اتنا اپنی پسند اپنی پسند کی وجہ سے اپنی چیزیں چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتا ہے کہ اپنی مرضی کا فیصلہ مل جائے ہم نے بے شک تورات کو نازل کیا اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو تورات اور انجیل تھی اس میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی تھی یہ بعد میں تبدیلیاں زیادہ ہوئی ہیں اسی لئے بیکھیں آپ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں حکم ہے تم اس پر لاغو کرو اسی طریقے سے قرآن مجید میں آپ کو بتا ہے کہ انجیل میں یہ حکم تھا یہ تورات اور انجیل میں یہ حکم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے احمد ایک آئے گا لیکن اب تورات اور انجیل میں آپ کو نہیں ملتا کیونکہ اس وقت موجود تھا اس وقت وہ نشانیاں بھی موجود تھی جس کی وجہ سے کئی یہودی علماء مسلمان ہوگے کہ واقعی نشانیاں موجود ہیں اور آکے سوال کرتے تھے اور اللہ کے رسول جوابات دیتے تھے لیکن اب انہوں نے وہ سب چیزیں دیورنگ دا کورس آف پیریڈ انہوں نے ان سب کو چینج کر دی ہے کیونکہ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے چینج کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے بہت سے اللہ کے ولی نبی جو تھے وہ اس تورات کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے یاد رکھیے گا دو طرح کے نبی ہوتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتے ہیں کتاب لے کے آتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے لیکن سارے نبی کتاب نہیں لے کے آتے ہیں کئی نبی جو بعد میں آتے ہیں وہ اپنے سے پہلے نبیوں کے مطابق کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو وہ تورات کے مطابق فیصلہ کرواتے تھے چھوٹے نبی تو نہیں کہنا چاہیے ان کو لیکن وہ تابع ہوتے ہیں پہلے نبی کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اور نبی میں یہ فرق کرتے ہیں بہرلہ یہ ایک لمبی بحث ہے تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اپنے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ کیا کریں گے قرآن مجید کی مطابق نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سنت بتائیں گے کہ یہ نبی کی سنت ہے یہ قرآن کا فیصلہ اس کے مطابق عمل کرو تو نبی بھی تورات کے بارے میں یہودیوں کے ساتھ یہی کرتے تھے اسی طریقے سے اللہ والے کئی علماء بھی ایسے تھے جو یہ کرتے تھے اسی لیے انہیں کتاب اللہ کا نگہوان بنایا گیا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کو رسائیوں کو ان کی کتابوں ان کے جو علماء تھے ان کو ذمہ دار بنایا تھا کہ آپ نے اپنی کتاب کو پروٹیکٹ کرنا ہے لیکن ہماری کتاب اور ہماری شریعت ہمارا دین اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ نے خود لیئے لیکن اس آیت میں انہیں بتایا کہ یہ پروٹیکشن کی ذمہ داری کس کو دی تھی یہودیوں کے اور رسائیوں کے علماء کو وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ اور اس پر گوابی تھے فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ لوگوں سے نہ ڈرو وَخْشَوْنِي مُسْتَ دَرُو وَلَا تَشْتَرُو بِي آیَاتِ ثَمَنًا قَرِيلَ اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا دنیا کا فائدہ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ کی نازل کرتا شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہی کافر لوگ ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے ان پر لکھ دیا ان پر ہم نے فرض کر دیا اَنَّا النَّفْسَ بِالنَّفْس کے جان کے بدلے جان ہے وَالْعَيْنَ بِالعَيْن اگر کوئی بندہ کسی پر زخم ڈالتا ہے تو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کے وہی زخم اس سے بھی ڈلگا سکتا ہے فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهُ پس جو بندہ ماف کر دے تو یہ اس بندے کا کفارہ بن جائے گا کوئی بندہ ماف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ماف کر دے گا تو جو بندہ اللہ کی نازل کرتا شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہی ظالم ہے اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ہم نے ان کو انجیل دی ہر نبی اپنے سے پہلی کتاب کو تصدیق کرتے تو حضرت عیسیٰ نے آکے تورات کی تصدیق کی اور انجیل لے کے آئے اس میں کیا تھا ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اور وہ تصدیق کرتی تھی اس کی تصدیق کرتی تھی جو اس سے پہلے کتاب نازل ہوئی من التوراتی تورات وہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے پریزگاروں کے لئے اور چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں اہل الانجیل والے عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کس کے مطابق اور یہ سب میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تھا شروع میں اوائل اسلام میں بعد میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب منسوخ ہوگی اب صرف کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہوگا کیونکہ انجیل اور تورات کے جو آثنٹک احکامات ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں بنیادی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْانجیل اور چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں انجیل والے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي جو اللہ نے ان میں نازل کیا اس انجیل میں وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَهُلَائِكُمْ الْفَاسِقُونَ یہی فاسق اور نافرمان لوگ ہیں وَأَنزَلْ اللَّهُ الْاِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ مُصَدِّقَ الْمَا بَيْنَ يَدَي جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے من الکتابی کتاب میں سے یعنی اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تورات نازل کی پھر انجیل نازل کی یہ آپس میں اپنی کتابوں سے پہلے کی تصدیق کرتی ہیں اب اللہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن نازل کیا آپ کی طرف اور اب یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے اور کیا ہے وَمُحَيْمِنَا عَلَيْ یہ قرآن نگہبان ہے ان کے اوپر نگہبان کس طرح ہے بھئی کہ اس میں جو اونچ نیچ ہے وہ سب کچھ قرآن بتا دیتا ہے اس کے اندر کوئی غلط چیزیں ہیں تو قرآن کہہ دیتا ہے یہ چیز غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو شرکیا جو چیزیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین ہے انہوں نے کہا ان اللہ ثالث و ثلاث اللہ تینوں میں سے تیسریں ہیں تسلیس کا عقیدہ جسے کہتے ہیں ٹرینیٹی کا عقیدہ تو قرآن نے اس کا کیا کیا رد کر دی قرآن نے کہا یہ غلط ہے تو قرآن اس کا نگہمان ہے ان کتابوں کا فحکم بینہم پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی اس آیت سے اللہ نے کہا دیا کہ اب آپ نے اس کی مطابق فیصلہ کرنا ہے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروینہ کیجئے عَمَّا جَا أَكَمِنَ الْحَقِّ اس وجہ سے کہ آئی آپ کے پاس حق کی بات لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک شریعت مقرر کی وَمِنْ حَاجَ اور ایک عملِ رَحْ مقرر کیا یعنی جیسے ہر قوم کی الگ شریعت تھی یاد رکھی کہ دین ساروں کا ایک تھا سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ساروں کا اسلام تھا حضرت آدم سے لے کے ہر نبی نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو مسلمان کہا فرق کیا تھا تھوڑا اسے احکامات میں فرق تھا توحید فنڈمنٹلز جو تھے دین کے سارے انبیاء کے ایک تھے قرآن مجید آگر آپ پڑھیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا وہ ضرور بنا دیتا تم کو امتاً واحداً ایک امت اللہ تعالی شریعتوں کا فرق نہ کرتا لیکن اللہ نے فرق کیے ہر حالات کے مطابق ٹائم پیریٹ کے مطابق اللہ نے احکامات بدلنے بدلے کس کے لیے ہماری آسانی کے لیے وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ لیکن وہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس سے جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتُ تو پھر تم بڑھائی کے کاموں میں آپس میں مقابلہ کرو إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف تم ہارا لوٹنا ہے جمیعاً سب کا سب تم سب کا فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ اس چیز کے بارے میں جو تم اختلاف کرتے ہو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں بِمَا انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا وَلَا تَتَّبِعَهُوَاءَهُمْ اور نہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں وَاحذَرْهُمْ اور آپ بچاؤ کریں ان سے اپنے آپ کو بچائیے اَنْ يَفْتِنُكَ عَمْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ کہ کہیں وہ بہکا نہ دیں آپ کو اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا کہ کہیں آپ ان کی تھوڑا سا ان سے انفلونس نہ ہو جائیں بلکل نہیں آپ نے فیصلہ اللہ نے جو نازل کیا ہو کم اس کے مطابق کرنا ہے فَإِنْ تَوَلَّوُ پس اگر وہ پھر جائیں فَعْلَمْ پس جان لیجئے اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ اللہ ان کو سزا دے ان کے بعض گناہوں کی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک لوگوں میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں اَفَحُقْمَ الْجَاهِلِيَتِ يَبْغُونَ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ اور اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلہ کس کا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا ایمان وَالُوَ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَا يَهُودی وَرِسَائِيُونَ کو اپنا دوست نہ مناؤ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْد وہا اپس میں ایک دوشے کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ پس جس نے ان کے ساتھ دوستی کری وہ انہی میں سے ہوگا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پس وہ انہی میں سے ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهَ تَالَىٰ نَحِينَ ظَالِمْ قَوْمَ کو ہدایت دیتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضُونَ سَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَا أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ منافق لوگ یہودیوں رسائی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں یہ کہ ہمیں کوئی مسئبت آن پہنچے فَعَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم این ممکن ہے کہ اللہ آپ کو فتح دے گا یا اس کی طرف کامیابی کے کوئی صورت ظاہر کر دے گا پھر ان لوگوں کو اپنی منافقت پر ندامت ہوگی اور انہوں نے اس پر بھی ندامت ہوگی جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھ ہے یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے بھی کئی دفعہ مختلف انداز سے ریپیٹ کر چکے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لئے قیامت کے دن اہل ایمان کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھاتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کے اندر تو ہمارے ساتھ بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن آج کی طرح ہے جہنم میں حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ زائع ہوگئے ان کے سارے اعمال فَأَصْبَحُوا خَاسِلِينَ اور ہوگئے یہ سارے نقصان اٹھانے والے يَا أَيُّهَا الَّمِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْ وَالُوَ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ ہِ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا فَسَوْفَيَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ پس انقریب اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایسی قوم کو يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهَا وہ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے عِزَّةٍ عَلْكَافِنِينَ کافروں پر سخت ہوں گے يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ کی رامے جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ اور ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر بھی نہیں ہوگا ذَلِكَ فَقْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالی چاہے عطا کرتے ہیں وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالی بہت وسیع بہت بڑی وسعت والے اور علم والے ہیں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یقیناً تمہارا دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لے اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة دیتے ہیں وَهُمْ رَعْقِعُونَ اور رکوع کرنے والے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی رکوع اور سجدے کی بہت اہمیت بیان کرتے ہیں نماز کے اندر جو بنیادی اعمال ہیں بنیادی جن کو ہم ارکان بھی کہتے ہیں ان میں خاص طور پر رکوع اور سجدہ ہے رکوع اور سجدہ جو ہیں خاص طور پر اللہ کو بہت پسند ہے اس کی کوشش کی جائے کہ اس کو اب لمبا کریں اسی طریقے سے ہماری اسی لئے آپ دیکھیں ہم قیام میں کوشش کرتے ہیں رکوع اور سجدے لمبے ہو اس میں خاص طور پر سجدے میں دعائیں مانگا کریں اللہ سے انسان سب سے دادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے اس سے دوستی کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمَ الْغَالِبُونَ تو اللہ کا گروہ ہی اصل میں غلب پانے والے ہیں یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا تَتَّخِدُوا الَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَكُمْ حُزُوًا وَلْعِبًا تم نہ بناو اپنا دوست اصل میں آگے آئی تاری یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِدُوا دِينَكُمْ حُزُوًا وَلْعِبًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَا اے ایمان والو کافروں میں سے اور خاص طور پر اہلِ کتاب میں سے جو تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں ان کو اپنا دوست امناؤ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے جر جاؤ انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَإِذَا نَا دِیْتُمْ اِلَفْصَلَاتِ اتَّخَدُوْهَا حُزُوًا وَلْعِبًا اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف اتَّخَدُوْهَا حُزُوًا وَلْعِبًا تو وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور کھیل کرتے ہیں تماشرے کرتے ہیں داریک بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَعْقِرُونَ کیونکہ یہ ایسی قوم ہیں جو نہیں سمجھتے قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ اے اہلِ کتاب حَلْ تَنْقِمُونَ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب حَلْ تَنْقِمُونَ کیا تم زد کرتے ہو کیا تم اس لئے انتقام لیتے ہو ہم سے اِلَّا آمَنَّا بِاللَّهِ یعنی تم ہم سے اس لئے دشمنی کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور ہم اس پر ایمان لے جو ہمارے پر نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ اور ہم اس پر بھی ایمان لے کے جو اس سے پہلے نازل ہوا یعنی ہم تو تمہاری کتابوں پر ایمان لے کے آرہے تم ہم سے دشمنی کر رہے اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں قُلْ اَهْلْ اُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّمْ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں ایسے لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں برے انجام سے دوچار ہوں گے یعنی ان کو اللہ سخت سزا دیں گے مَلْ لَعْنَهُ اللَّهِ کون ہوگا وہ جس پر اللہ کی لانت ہوگی وہ برے انجام سے سرشاہ یعنی اس کو برا انجام ملے گا قیامت کے دن جس پر اللہ کی لانت ہوگی وَغَضِبَ عَلَيْهِ اور اللہ اس سے نراز ہوں گے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیتِ اور وہ بھی جن کو اللہ تعالی نے بندر اور خنزیر بنا دیا ہوگا وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ اور شیطان کی پوجہ کرنے والے اُلَائِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا یہی لوگ ہیں جو درجے کے لحاظ سے بدترین ہیں اور سیدھے رستے سے بٹکے ہوئے ہیں وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْبِ حالانکہ وہ کافر ہی آئے تھے اور کفر کی حالت میں ہی وہاں سے جاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمْ بَاكَانُوا يَكْتِمُونَ اللَّهَ تَلَقُوبْ جاننے والے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں یعنی اپنے موہ سے آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں لیکن کفر کے حالت میں رہتے ہیں اسی حالت میں جاتے ہیں اور اسی حالت میں وہ وہاں سے جاتے ہیں وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمُ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْلِهُمُ السَّحْرِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْم یہ گناہوں کے کاموں میں بہت آگے بڑھتے ہیں کوششیں کرتے ہیں مہنتے کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں وَالْعُدْوَانِ وَأَقْلِهُمُ السَّحْرِ اور حرام کھانے میں بھی لَبِئِ سَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْوَارُ عَنْ قَوْلِهُمُ الْإِثْمَ وَأَقْلِهُمُ السَّحْرِ کیوں نہیں منع کیا ان کے ربانیون نے ان کے خدا والوں نے اور ان کے علماء نے ان کو کسی سے گناہ کی باتوں سے اور اسی طریقے سے حرام کھانے سے لَبِئِ سَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بہت ہی برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں یعنی ان کے علماء کیوں نہیں ان کو منع کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کے علماء کو تو پتہ ہے اب آپ دیکھیں عیسائیت کے اندر یعنی ویسٹن کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں شراب کتنی عام ہے زنا کتنا عام ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی کتاب کے اندر یسی جنہ حرام ہے موجود ہیں آج بھی آپ کھول کے پڑھ لیں ان کی کتابوں میں اندر شراب پینہ بھی حرام ہے فہاشی کے کام بھی حرام ہے سوال یہ اللہ کہتا ہے یہ ان کے علماء کی در ہے وہ کیا کرتے رہتے ہیں وہ ہر کام کرتے ہیں سوائے ان کو نصیحت کرنے کی اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھ بند جائیں اور ان پر لانت ہو اس بات کی وجہ سے ان نے کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیسے بات پر بندے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھ کھلے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اللہ کی طرف سے جو قرآن آپ پر نازل ہوا وہ بھی یہودیوں میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو مزید بڑھا رہا ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے بجائی ہے کہ وہ اس کا خود فائدہ اٹھائیں الٹا سرکشی اور گناہ کے اندر مزید بڑھ جاتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف کرے ایسے بدبخت ہوتے ہیں آپ ان کو اچھی اچھائی کی بات کریں تو بجائے وہ اپنی اصلاح کرنے کہ وہ برے کاموں میں اور پڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک اپنی ایگو کی وجہ سے اور ایڈیچوٹ کی وجہ سے تو مثال کے طور پر بڑے کامن میں مثال دیتا ہوں بڑے کامن بات ہے آپ کسی بندے کو کہیں نا کہ یار نماز پڑھیں وہ کہتے ہیں میں نے تمہارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھنی اب تو میں نے بالکل نہیں پڑھنی اللہ اکبر سبحان اللہ نکی کا کام ہے میں نے کوئی اپنی مرضی کا حکم دے رہا ہوں تمہیں تم نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پھر جان کے نا وہ دکھاتا ہے کہ میں نے اگر اس کے سامنے پڑھ لینا تو یہ کہے گا کہ ہاں میری دیکھو میری بات مان کے پڑھ رہا ہے تو ایگو آ جاتی ہے کہتا ہے میں نے پڑھنی ہے تو میں نے کبھی اور پڑھوں گا لیکن اس کے سامنے نہیں پڑھوں گا یا پھر میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا تو اللہ معاف کرے اس طرح کی جو ہمارے اللہ معاف کرے ایگوز ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی باعتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کے بجائے یہ کہ اپنی اصلاح کریں سرکشی میں اور کفر میں وزید بڑھ جاتے ہیں اب اللہ نے سزا کیا دی ان کو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے درمیان نفرتیں اور بغض کو ڈال دیا قیامت کے دن تک جب بھی وہ کبھی آگ جلاتے ہیں لڑائی کی جب بھی وہ مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی یا آگ جلاتے ہیں نفرتوں کی یہ سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس آگ کو بجادتیں اور وہ زمین میں بھاگتے پھرتے ہیں فساد کرتے ہوئے زمین میں بہت کوشش محنتیں کرتے ہیں کہ فساد پھرے واللہ لا يحب المفسدین اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولو انہ اہل الكتاب آمنوں اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں والتقو اور تقوی اختیار کر لیں لکفرنا عنہم سیئاتہم ہم ان کی برائیوں کو ان سے معاف کر دیں دور کر دیں ولہ ادخلنا ہم جنات النعیم اور ہم ان کو باغوں والی جنتوں نعمتوں والی جنتوں میں ہم داخل کریں ولو انہم اقام التورات اور اگر وہ تورات کو ہی قائم کر لیں والانجیلہ اور انجیل کو ہی مان لیں وما انزلہ الیہم من ربہم اور جو ان کے رب سے ان کی طرف نازل کیا گیا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ تو وہ کھائیں گے آسمان سے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی اللہ تعالی آسمان سے بھی ان کے لئے برکتیں نازل کرے گا زمین کی بھی مِنْهُمْ أُمَّتُمْ مُقْتَصِدَا ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو سیدھی راہ پر چلنے والی ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَا أَمَا يَعْمَلُونَ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں یا ایوہ الرسول اے رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزلہ الیہم من ربک جو بھی اللہ نے آپ کے رب نے آپ کے طرف نازل کیا اس کو پنچا دیجئے فَإِلَّمْ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے نا پنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ تو آپ نے اپنی رسالت کا حق اپنے حق نہیں ادا کیا اس آیت سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا آپ نے سب کا سب مسلمانوں کو ڈیلیور کر دیا آپ نے ایک ایک چیز مسلمان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لی بتائیں ہمارے لیے نا تو یہ ہوئی نہیں اس لیے خاص طور پر جو لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرے غیب کی باتیں کرتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ نے غیب دیا دیکھیں اس معنی میں غیب کہنا کہ اللہ نے غیب دیا کہ وہ اللہ نے ان کو غیب کی خبریں بتائیں ہیں تو obvious ہی وہ تو ہیں قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں غیب کی خبریں بتائیں ہیں لیکن وہ غیب کی خبریں اللہ نے ہمیں بھی انبیاء نے ہمیں بھی بتا دی کوئی exclusive غیب نہیں تھا نبیوں کے پاس جو بالکل انہیں کسی کو نہیں بتایا جو اللہ نے مخصوص exclusively ان کو لیے انبیاء کے لیے مختص کیا کیونکہ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا جو بھی آپ کے اوپر اللہ نے نازل کیا وہ سب کا سب ڈیلیور کیجئے اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس کا حق نہیں ادا کیا اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی صحابی کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے ہمیں آسمان کے پرندوں سے لے کے زمین کی ایک ایک چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی پرندے تک کے بارے میں جو نالج اللہ تعالی نے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دیوے ویر کر دی اب جس نے یاد کرنی تھی یاد کرنی تھی جس نے بھول گیا وہ بھول گیا صحابہ کہتے ہیں ایک ایک چیز بیان کر دی اللہ تعالی آپ کو بجائے گا لوگوں میں سے اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو قلی اہل کتاب کہہ دیجئے اہل کتاب لستم علا شئین تم کسی چیز پر نہیں ہو حتی تقیم التورات تمہارا کوئی حال نہیں ہے حتی تقیم التورات یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو والانجیلہ اور انجیل کو وما انزل علیکم من ربکم اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید قرآن مجید کو بھی نازل کر دیں تو تورات انجیلی اس میں شامل ہو جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے جو قرآن آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف ویجا گیا وہ ان میں اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں زیادہ اضافے کا سبب بن گیا پس آپ نہ غم کھائیں کافر قوم کر انہ الذین آمنوں بشک وہ جو ایمان لائے والذین حادو اور جو یہودی ہوئے والصابعون اور بدین لوگ والنصارہ اور عسائی من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو اللہ پر ایمان لے کیا والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وعمد صالحا اور نیک عمل کیے فلا خوف علیہم نہیں ان کے پر کوئی خوف ولاہم یحزنون نابو غمگین ہوں گے لقد اخذنا میثاک بنی اسرائیل یقینا ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ وارسلنا علیہم رسولہ اور ہم نے رسول بھیجے ان میں بہت سے کل لما جاءہم رسولن جب کبھی وہ آیا ان کے پاس کوئی رسول جو ان کی مرضی کے مخالف تھا جو ان کے دل چاہتے تھے اس کی مخالفت میں نبی آیا نبی نے ایسی باتیں بتانا شروع کر دی جو وہ نہیں چاہتے تھے جو ان کی مرضی اور پسند کے خلاف تھی فریقن قذبو ایک گروہ نے کیا کیا اس کو جھٹلا دیا وفریقن یقتلون اور ایک نے کیا کیا ان نبیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا اللہ معاف کریں انہوں نے سمجھا کوئی پکڑ نہ ہوگی اس لیے وہ اندے بہرے بن گئے یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالی ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن اللہ کہتے ہیں فعمو وصمو وہ بہرے بھی ہوگے اور گونگے بھی ہوگے یعنی اندے ہوگے اور بہرے بن گے ثم مطاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی ثم معمو وصمو پھر وہ دوبارہ اندے اور بہرے ہوگے دوبارہ وہ برائی کی طرف چلے گئے کثیروں منہوں ان میں سے اکثر واللہ بصیر میں ما اعملون اللہ تعالی خوب دیکھنے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں لقد کفر الذین قالو یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ ہوا المسیح بن مریم اللہ ہی تو مسیح بن مریم ہے عیسی بن مریم اصل میں اللہ ہے علیہ عزباللہ وقال المسیح حالانکہ مسیح نے کیا کہا تھا عیسیٰ نے کیا کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبداللہ ربی وربکم اللہ اور اس کے رسول اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ یہ مسیح حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ بتا رہے ہیں دیکھیں تورات انجیل میں موجود تھی جو اللہ معاف کری آج انہوں نے حضب کر دی انہو من یشرک باللہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علی اس سے پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا کہ اشارے مل گئے تھے کہ انہوں نے یہ بعد میں حرکت کرنی ہے اور اسی طریقہ سے آپ کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے حضرت علی کو اللہ بنا دیا تھا خدا کی درجات دینا شروع کر دیا تھے اور حضرت علی نے ان کو بڑی سخص حضابی دی تھی تو یہ انہوں نے حرکتیں ہیں یعنی حالانکہ نبی خود ان کو منع کر رہا ہے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا وَمَأْوَحُنْ نَار اور اس کا ٹھکانہ جہنم اور آگ ہے وَمَا لِذْظَالِمِينَ مِنْ أَمْصَار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ كَفْرُوا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَا اللہ تیسرے میں سے تینوں میں سے تیسرا ہے تین میں سے تیسرا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ واحد اکیلے اس واحد کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ اور اگر وہ باز نہ آئے عَمَّا يَقُولُونَ اپنی باتوں سے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہم ان کو بڑا سخت دردناک عذاب ان کو چھوئے گا اور پہنچے گا اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ کیا وہ نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف وَإِسْتَغْفِرُونَهُ اور وہ بخشش مانگتے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالی بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں مَلْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ مسیح عیسیٰ بن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهُ الرَّسُولُ بہت سے رسول پہلے بھی گزر چکے وَأُمُّ حُسِدِّقَ ان کی ماں سچی عورت تھی کَانَ يَأْقُلَانِ تَعْمُ دونوں کھانا کھاتے تھے کھانا کھانے کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچا نارمل ہیومن بینگز کہ وہ پایدہ کھانا کھاتے تھے اور اس میں علماء نے اشارہ کیا جب کھانا کھاتے تھے اس کے بعد کھانا دسچارج بھی تو ہوتا ہے انسان کی باڈی سے تو ایک خدا کیسا ہو سکتا ہے جو بیت الخلا میں جس کو جانا پڑے تو علماء نے کہا اس میں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کھانا کھلانے میں اس کے بعد اس کا دسچارج بھی ہونا تو ایک اس کے والدین وہ دونوں ماں اور بیٹا حالانکہ وہ کہتے تھے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور روح حضرت جبریل اور بعض مختلف ان کے اندر عقیدے کے اندر بھی اختلافات ہیں ان کی ٹرنیٹی کے عقیدے میں بھی اختلافات ہیں تو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ماں جو ہیں وہ کھانے کھاتے تھے انظر کیفر ویینو لہم الآیات دیکھئے ہم کس طریقے سے آیات کو واضح کر دیتے ہیں ثم منظر پھر آپ دوارہ دیکھیں اننا یوفقون وہ کیسے بہکائے جاتے ہیں قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو مالا یم لیک لکم نہیں جن کو کوئی اختیار ضررن ولا نفعات تمہیں کوئی فائدہ پنچانے کا اور نہ کوئی نقصان پنچانے کا واللہ هو السمیع العلیم اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں قل یا اہل الكتاب کہہ دیجئے اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق دین میں بغیر حق کے حد سے نہ بڑو کمی بیشی نہ کرو وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَا أَقَوْمِن قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلِ وَنَا تُمْ پیر بھی کرو ان لوگوں اس قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہوئے اس سے پہلے وَأَضَلُّوا كَثِيراً نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے بلکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا وَضَلُّوا عَنْ سَبَاءِ سَبِيل اور وہ بہگ گئے سیدھے رستے سے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيل لانت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے عَلَى لِسَانِ دَابُود حضرت داود علیہ السلام کی زبان پر وَعِيسَ بن مریم وَعِيسَ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے اللہ نے لانت کروائی ان پر ذَلِكَ بِمَعَصَو یہ کس لی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُوا يَعْتَدُون اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے قَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَمُّنْ كَرِينَ فَعَلُو جو لوگ برائی کرتے تو دوسرے انہیں منع نہ کرتے تھے یہ دیکھیں ایک بہت بڑا گناہ اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہم نے آیت پر بڑا تھا کہ اس امت کی خاص بات یہ ہے کہ اس امت یہ امت گرہ کو برداشت نہیں کرتی گناہ دیکھتی ہے تو اس کو کرک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہے یہاں پہ اللہ کہتے ہیں ان پہ لانت ہوئی اہلِ کتاب پر حضرت دابود کی زبان سے بھی اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی کس بات پہ؟ کیونکہ برائی کا کام ہوتے تھے ایک دوسری کو رکھتے نہیں تھے کرنے دیتے تھے لَبِ سَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بہت برا ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُم تو دیکھتا ہے ان میں سے بہت لوگوں کو يَتَبَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے حالانکہ ان کی کافروں کے ساتھ بھی لڑائیوں ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے نا کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا ہم نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف ہو جائیں تم پر غلبہ حاصل کریں گے لیکن جب نبی آگیا تو بجائے نبی کی مدد کرنے کے کافروں کے ساتھ ہوگے مسلمانوں کے خلاف بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ان پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور اگر یہ لوگ واقعی ایمان لائے ہوتے اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو نبی پر اتاری گئی تو کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے ولیکن کثیرًا منہم فاسقوں لیکن اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں اے ایمان والوں ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں آپ کس کو پائیں گے نون مسلمز میں کافروں میں یہودیوں کو اور مشرقین کو مشرق وہ ہے جو بتوں کی پوجہ کرنے والے ہیں اور یہودی سب سے زیادہ لوگ یہ جو ہیں نا مسلمانوں کی دشمن ہوتے ہیں اور آج بھی دیکھ لیں اصل میں جو یہودی ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو جس طریقے سے وہ دنیا کی پولٹیکس کھیل ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ہمسائے ملک میں کس طریقے سے مشرقین ہمارے خلاف ہیں اللہ معاف کریں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَةً اور ایمان والوں سے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو آپ کو عیسائی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں تو عیسائی جو ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں سے قریبی ہیں اور ہمیشہ سے وہ قریبی رہے ہیں اور لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ مسلمانوں کے قریبی تھے دَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا دَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللہ کہتے ہیں یہ کیوں ایسے تھا کیونکہ ان عیسائیوں میں ایسے بھی علماء جو موجود ہیں وعبادت اور رہبان اور عبادت گزار ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تقبر نہیں کرتے تو عیسائیت میں اوبرال اور خاص طور پر جو اوبرال آپ کو عیسائیوں کے اندر جو نرمی ملتی ہے اس کی بہت بڑی ریزن بیسیکلی ان کا دل کا نرم ہونا ان کے اندر رہبانیت عیسائیت کے اندر رہبانیت بہت زیادہ ہے ان کے اندر صوفیت بہت زیادہ ہے یعنی تذکیہ کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اسی لئے ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے جو یہودی ہے نا یہودی خاص طور پر ان کے اندر علم اور فقہ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کا چیمپئین بھی سمجھتے ہیں اس وجہ سے ایسے لوگوں کے پر خاص طور پر ان کے اندر بہت سختی بھی پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ ان میں سخت مزاجی بھی پائی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ نارملی ہمارے ہاں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہ لوگوں کو بھی زیادہ نرمی ان کے ساتھ معاملہ کرنا در آسان ہوتا ہے جو خاص طور پر عبادت گزار زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ بندے جو بہت زیادہ اکیڈیمکس ہوتے ہیں اپنے آپ کو اکیڈیمکس میں انوالف کرتے ہیں اور بہت زیادہ علم کی باتیں کرتے ہیں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دل بھی سخت ہوتے ہیں مزاج بھی ان کے سخت ہوتے ہیں نارملی یہ اس طرح ہوتا ہے تو اسلام نے بڑا زبادہ پیفیکٹ بیلنس کریئٹ کیا تو یہودی عام طور پر اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ رکھنے والے تھے فقہ کے ساتھ وابستہ رکھنے والے تھے اور بہت زیادہ اکیڈیمکس میں تھے انوالف عیسائی جو تھے خاص طور پر ان میں رہبانیت بہت زیادہ تھی تذکیہ دل کی پاکیزگی صفائی اور اس طرح کی چیزیں اسی لئے آپ دیکھیں ان کے مذہب میں اور دین میں آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں لیکن اسلام نے ان دونوں چیزوں کا خوبصورت سا انتزاج ہے اور وہ انتزاج کیا ہے پرفیکٹ لی اسلام جہاں پہ علم کی اہمیت کی بات کرتا ہے وہاں پہ تذکیہ کی بات کرتا ہے نبی کا کام نہ صرف کتاب کا علم دینا نالج کو ڈسیمنیٹ کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا تذکیہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تو حفیقہ تعافیٰ فرمائے یہاں پہ الحمدللہ ہمارا سپارہ مکمل ہو گیا سبحانک اللہم و بحمد کشد واللہ الہ اللہ انتا استفرق و تو بولی